السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ہاؤ وائرس سپریڈ کے وائرس کس طرح سے پھیلتا ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاؤ وائرس اکر یا پھر وائرس کس طرح سے پیدا ہوتا ہے یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاؤ وائرس ایز ایکٹیویٹڈ کے وائرس کس طرح سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو آج کے اس لیکچن میں ان باتوں پر ڈسکس کیا جائے گا تو بغیر ٹائمز آئے کیے چلیے شروع کرتے ہیں وائرس سپریڈ اس سے پہلے لیکچر میں میں ڈسکس کر چکا ہوں وائرس حصل میں ہوتا کیا ہے تو پھر سے چلو بتا دیتا ہوں وائرس ایک پروگرام ہے سیٹ آف انسٹرکشنز ہے جو کہ کمپیوٹر سسٹم کی ورکنگ کو ڈسٹراب کرتا ہے تو یہ کس طرح سے پھیلتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کی فلیش ڈرائیو لیتے ہیں اور کوئی فائل کپی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کمپیوٹر سسٹم کے اندر جیسے اس کی فلیش ڈرائیو کو اپنے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیج کیا اور اس فائل کو کپی کیا ہو سکتا ہے اس فائل کے ساتھ وائرس ہے تو جیسے ہی ہم نے اس کو کپی کیا وائرس بھی کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ کے اندر سٹور ہو گیا کپی ہو گیا اور وہ کمپیوٹر سسٹم میں اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہو سکتا ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ سے کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کرنے لگیں تو ہو سکتا ہے اس فائل کے ساتھ جو ہے وائرس ہو تو وہ فائل جب ہم نے ڈاؤنلوڈ کی اور وائرس بھی ساتھ ڈاؤنلوڈ ہو گیا اور جیسے ہی کمپیوٹر سسٹم میں وہ سٹور ہوئی تو وائرس بھی سٹور ہو گیا جیسے ہی وہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر سٹور ہوا تو وہ ایکٹیویٹ ہو گیا اور ایکٹیویٹ جب ہوا تو وہ کمپیوٹر سسٹم کی ورکنگ کو ڈسٹراب کرنے لگا اپنا کام کرنے لگا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم کے اندر اس طرح بھی وائرس آ سکتا ہے کہ ایمیل کی وجہ سے بہت سے ایسے ایمیلز ہیں جن کے ساتھ وائرس اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ کوئی ہمیں ایمیل کرتا ہے اور جیسے ہی ہم اس ایمیل کو اوپن کرتے ہیں تو جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو ہمارے کمپیوٹر سسٹم کے اندر جو ہے وائرس انٹر ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ انٹر ہوتا ہے اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور کمپیوٹر سسٹم کی ورکنگ کو ڈسٹراب کر دیتا ہے اس طرح سے ڈیفرینٹ طریقوں سے ڈیفرینٹ وے سے کمپیوٹر سسٹم کے اندر اس طرح وائرس سپریڈ ہو سکتا ہے اکر ہو سکتا ہے ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے اور ہمارے کمپیوٹر سسٹم کی ورکنگ کو ڈسٹرپ کر رہا ہوتا ہے بتاتا چلوں وہ فائلز جن کے ساتھ وائرس اٹیچ ہو جاتا ہے ان فائلز کو ہم انفیکٹر فائلز بولتے ہیں تو کوئی بھی ہم انفیکٹر فائل جو کمپیوٹر سسٹم کے اندر انٹر کر لیں سٹور کر لیں تو ہمارا کمپیوٹر سسٹم میں وائرس بھی آ جاتا ہے تو اب لفظی طور پر پڑھتے ہیں The virus are most commonly spread through email کہتا ہے کہ ایمیل کی ذریعہ ایمیل کے ثرو بہت زیادہ وائرس پھیلا جا رہا ہے کیا ہوتا ہے کہ ایمیل کے ساتھ وائرس کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے جیسے کسی کو میل کی جاتی ہے اور جس کو میل کی جاتے جیسے وہ میل کو اوپن کرتا ہے تو ہمارے اس کے کمپیوٹر کے سسٹم کے اندر وائرس انٹر ہو جاتا ہے وائرس can spread if the user connects with a network that contains وائرس وائرس اس طرح بھی پھیل سکتا ہے یوزر جو ہے ایک ایسے نیٹورک کے ساتھ اٹیچ ہو گیا جس میں وائرس ہے جیسا کہ انٹرنیٹ is an example of such نیٹورک انٹرنیٹ اس کے ایک ایک اگزیمپل ہو سکتی ہے کہ انٹرنیٹ میں بہت سے ایسی فائلز فولڈر بہت سے ایسے سافٹوئرز ہیں بہت سے ایسے ڈاکومنٹس ہیں جن کے ساتھ وائرس لگا ہوتا ہے اور جیسے ہم اس کو کاپی کرتے ہیں تو ہمارے کمپیوٹر سسٹم کے اندر وہ وائرس آ جاتا ہے جیسے ہی کمپیوٹر سسٹم کے اندر یوزر جو ہے کوئی فائل داؤنلوڈ کرتا ہے انٹرنیٹ سے تو وہ وائرس بھی خود با خود کمپیوٹر سسٹم میں کاپی ہو جاتا ہے اور وہ ایکٹیویٹ ہو گئے کمپیوٹر سسٹم کی ورکنگ کو ڈسٹرپ کر رہا ہوتا ہے تو ان طریقوں سے ان دفرینٹ ویسے ان طریقوں سے کمپیوٹر سسٹم کے اندر وائرس ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے ایمیل کے درہو ایسے نیٹوک میں کمپیوٹر کنیکٹڈ ہو گیا جو کہ وائرس جس کے جس نیٹوک کے اندر وائرس ہے تو کمپیوٹر سسٹم میں کے ساتھ ہم نے کوئی ایسی فائل ایسی فلیچ ڈرائیو جو ہے اٹیچ کار دی جس میں وائرس ہے تو ان طریقوں سے کمپیوٹر سسٹم کے اندر وائرس پیدا ہو سکتا ہے ان طریقوں سے کمپیوٹر سسٹم میں وائرس آ سکتا ہے اور اس طرح وائرس جو ہے سپریڈ ہوتا ہے پھیلتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس میں ہم نے بات کی کہ وائرس کس طرح سے پھیلتا ہے کس طرح سے اکر ہوتا ہے کس طرح سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے I hope کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی Like this video, share this video and comment below this video If you have any question, thanks for watching اللہ حافظ